ڈین اے میں سب سے پہلے ہم آج کی سب سے شرمناک خبر کا وششن کریں گے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھارت جیسے کسی دیش کے لوگ کوڑے کے دھیر کے نیچے دب کر مر گئے ہمارے دیش میں لوگ ریل دور گھٹناوں میں مرتے ہیں کسی کمزور امارت کے نیچے دبنے سے مرتے ہیں اور اب تو لوگ کوڑے کے دھیر کے نیچے دبنے سے بھی مر رہے ہیں آج بھارت کی راجدھانی دلی میں ایسا ہی ایک شرمناک حادثہ ہوا ہے یہاں گازی پور ڈمپنگ گراؤن میں جمع کوڑے کا پہاڑ سڑک پر چل رہے لوگوں پر اچانک گر گیا اور اس حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی موتوں کا یہ آنکھڑا بھلے ہی کم ہو لیکن اس گھٹنا میں شرم بہت زیادہ ہے یہ بہت شرم کی بات ہے کہ دیش کی راجدھانی میں عام آدمی کوڑے کے دھیر کے نیچے دب کر مر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم کانوں میں روئی ڈال کر سویا رہتا ہے اور کسی حادثے کا انتظار کرتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس خطرے کے بارے میں سرکار کو پتا نہیں تھا آج سے قریب چار مہینے پہلے بیس اپریل کو دی اینے میں ہم نے سب سے پہلے اس خطرے کے بارے میں پورے سسٹم کو سرکاروں کو اور پورے دیش کو آگا کیا تھا اس دن ہم نے پورے دیش کو یہ بتایا تھا کہ کیسے دلی کوڑے کے دھیر پر بیٹھی ہوئی ہے اور سرکار سوئی ہوئی ہے اس کوڑے کے پہاڑ سے ہونے والے پروڈوشن کی وجہ سے لاکھوں لوگ بیمار پڑتے ہیں لیکن آج اس کوڑے نے سیدھے لوگوں کی جان لے لی ہے یہ کوئی حادثہ نہیں یہ ایک حتیہ ہے بھارت کی راجدھانی دلی اور آرثک راجدھانی ممبئی سے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو دیش کا سر شرم سے جھک جاتا ہے تین دن پہلے ممبئی میں آئی بارش کے بعد مین ہول میں گرنے کی وجہ سے دیش کے ایک مشہور ڈاکٹر کی موت ہو گئی تھی ڈاکٹر دیپک امرہ پورکر ایک سینئر ڈاکٹر تھے ڈاکٹر امرہ پورکر پیٹ سے جڑی بیماریوں کے وششک گئے تھے ڈیش ہی نہیں دنیا کے بڑے ڈاکٹرز میں ان کا نام لیا جاتا تھا لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ سسٹم کی لاپروہی سے ایک دن ان کی جان اس طرح چلی جائے گی ڈاکٹر دیپک ممبئی میں ہوئے جل بھراو کے دوران ایک کھلے ہوئے مین ہول میں گر گئے اور بعد میں ان کی لاش مین ہول سے بہ کر سمدر تک پہنچ گئی یہ ممبئی کی بات تھی اب ڈلی کی طرف دیکھئے ڈلی میں کورے کا ڈھیر عام لوگوں کی جان لے رہا ہے یہاں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ڈلی میں کورے کی یہ سمسیا ایک مہینے یا ایک سال پرانی نہیں ہے بلکہ گازیپور کے اس ڈمپنگ گراؤنڈ کی کشمتہ پندرہ سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی گازیپور کا یہ ڈمپنگ گراؤنڈ ویسے تو انیس سو چوراسی میں بنا تھا لیکن ورش دو ہزار دو میں ہی اس کی کشمتہ سماپت ہو چکی تھی یہاں اس کے باوجود لگاتار ڈلی کا کورا ایسے ہی ڈالا جاتا رہا ڈلی میں فیلحال چار ڈمپنگ گراؤنڈ ہیں جو گازیپور، بھلسوہ، نریلا اور اوکھلا علاقے میں ان میں سے تین بلکل بھر چکے ہیں کورے کے پہاڑ کی ادھکتم اونچائی پندرہ میٹر ہونی چاہیے لیکن گازیپور، بھلسوہ اور اوکھلا میں کورے کے یہ پہاڑ بہو منزلہ امارتوں جتنے اونچے ہیں ڈلی کے ان کوراگروں کی اونچائی ہر روز بڑھ رہی ہے اور اب یہاں ان ڈمپنگ گراؤنڈ کی اونچائی پچاس میٹر تک پہنچ چکی ہے یہ اونچائی کتب منار سے صرف تیس میٹر کم ہے کتب منار کی اونچائی تیہتر میٹر ہے سینٹر فور سائنس اینڈ انوائرمنٹ کے مطابق ورش دو ہزار سیتالیس تک ڈلی اپنے ہی کورے کے نیچے دبنے لگے گی سی ایسی کے مطابق ڈلی کے بھلسوہ ڈمپنگ گراؤنڈ کی کشمتہ گیارہ ورش پہلے یعنی دو ہزار چھے میں ہی ختم ہو چکی ہے اور کشمتہ کے پیمانوں پر اوکھلا ڈمپنگ گراؤنڈ بھی دس سال پہلے ہی ایکسپائر ہو چکا ہے یہی نہیں گازی پور ڈمپنگ گراؤنڈ سے مونسون کے دوران دس لاکھ چالیس ہزار ملین لیٹر زہریلے پدارت بہ جاتے ہیں جو گراؤنڈ وارٹر کو وشیلہ بناتے ہیں یعنی اب جو بھی لوگ ایسا پانی پییں گے وہ بھی بیمار ہو جائیں گے یہ باتیں ہم پہلے بھی آپ سب کو بتا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے سسٹم اور ہماری سرکاروں کی آنکھیں نہیں کھلی اس لیے آج ہم ایک بار پھر سسٹم کو گہری نیند سے جگانے کی کوشش کریں گے سسٹم کی لاپروہی نے آج کورے کے پہاڑ کو موت کا پہاڑ بنا دیا نیند میں سوئے ہوئے سسٹم کو نہیں پتا کیا حادثہ کیسے ہو گیا کیا ہمارے سسٹم کے سنسکار کورے کے پہاڑ کے نیچے دھب گئے ہیں بارش کے ساتھ کچھرا بھی بہ کر آیا اور اس نالے تک پہنچا اس راستے سے جو واہن گزر رہے تھے ان میں سے تین کاریں نالے میں گر گئی ایک کار کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں دلی کے گازیپور میں کچھرے کے پہاڑ نے آخر کار وہی کیا ہے جس کی آشن کا پچھلے پندھرے سال سے تھی کچھرے کے اس پہاڑ کا ملبہ گرا تو سڑک پر چلتی کچھ گاڑیوں کو اپنی چپیٹ میں لے کر کونڈلی نہر میں گرا لے گئے کبھی نہیں آئے جو حاصل ہم نے دیکھا اتنی آواز تھی جیسے بم کا گولہ فٹا ہے اور دیکھئے کس طریقے سے درگھٹنا ہوئی ہے کہ لوگوں کی جانے بھی جا چکی ہیں کتنی گاڑی آئی تھی کتنی گاڑی کم سے کم پانچ گاڑی ہیں تو یہاں سے ہم نے لوگوں کو نکال چکے ہیں جو لوگ جو کیاک میں گاڑی بھی دکھا رہے ہیں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گازیپور سے گھر واپس آ رہا تھا تو اچانک سے جو کھتا تھا اس میں بشفورٹ سا ہوا اور اس کا وہ سارا مولا اس کا نہر میں جا کے گرا بشفورٹ کی آواز آئی آواز نہیں آئی تھے بس گیس لکھ لیا اس میں بلیک بلیک ہو گیا پورے میں تو اس کے وہ نیچے آتی نہر میں نہر کا سارا پانی روڈ پر آ گیا اور روڈ کے سارے بندے دوسری نہر میں جا کے گر گئے ملدکہ پانی کے لجحال سے اور آپ کس کے ساتھ تھے میں ابھیشک کے ساتھ تھا ابھیشک درائیو کر رہا تھا میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو پھر ابھیشک کا کیا ہوا ابھیشک جیسے اس کی پانی کا اور دھککہ سا لگا ابھیشک تو بائیک کی وجہ سے نیچے دب گیا اور ہم لوگ ہم لوگ کو ہم کو دھککہ لگتے ہیں ہم بائیک سے جا کے دور گئے پانی میں پانی کے اندر تو جس کی وجہ سے ہم پانی کے لہرے ہمیں ادھر ادھر دھکیل دی رہے دھکیل دی رہے ہتھیا کہا جاتا ہے اور آج دلی کے گازیپور میں یہی ہوا دلی انسی آر میں ویسٹ مینجمنٹ کتنی بڑی سمسیا ہے اس کو لے کر ہم نے آپ کو ڈین اے میں کئی بار خبرے دکھائی اور خطرے سے آگہا کیا اور آج وہ خطرہ حقیقت میں بدلتا نظر آیا جب گازیپور لینڈفیل سائٹ سے ملبا بہتے ہوئے اس نالے میں گرا اور اس نالے کا پانی اور ملبا پار کرتے ہوئے اس سڑک پر آ گیا جس کی وجہ سے کئی گاڑیاں دو موٹر سائیکل چپیٹ میں آ گئی اور جو بیریکیڈنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایسی بیریکیڈنگ نالے کے اس پار بھی تھی جو ٹوٹتے ہوئے گر گئی چشمدیدوں کے مطابق کئی وہان یہاں گرے تھے ایک کار نکال لی گئی ہے کچھ بائیٹ نکال لی گئی ہے اور بوٹ کلپ سے ایک گوتا کھو رہے ہیں جو اس وقت پرشاسن و سرگار کو یہ پتا تھا کہ غازیپور کے اس لینڈفل کی کشمتہ دوہزار دو میں ختم ہو چکی تھی لیکن پندرہ سال کے کودے کے پہاڑ کو ہٹانی کی زہمت کبھی نہیں اٹھائی گئی شاید اسے کسی بڑے حادثے کا انتظار تھا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی سسٹم کی نیند نہیں ٹوٹی ہے سسٹم ابھی بھی پرانی سرکاری پرمپرہ کے آدھار پر جاج کر کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہے لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ اس کودے کے پہاڑ کے گرنے کی اصل وجہ کیا ہے پچھلے کئی ورشوں سے غازیپور کا یہ کودے کا پہاڑ اپنی ہاتھ کو پار کر چکا ہے جسے روکنے کے لیے کوئی ٹھوس رڑنیتی نہیں بنائی گئی چار سال چاہیے سڑک ٹوٹی پڑی ہے اور سرکار کے کان پہ جو نہیں رنگ رہی بلکل بھی اور آج سارے کھٹے ہو گئے جو راجنیتی کرنے کے لیے یہاں حادثے کے بعد راجنیتی کا سلسلہ شروع ہونا عام بات ہے لیکن اب عام انسان کو بھی پتا ہے کہ موت کے اس پہاڑ کو دور کرنے کے بجائے علاقے کے نیتہ ایک دوسرے پر آروپوں کی راجنیتی کر رہے ہیں مینسپل کورپریشن کو کئی نوٹسز دلی سرکار کا پولیشن بورڈ دے چکا تھا کہ اس کو اس طرح سے کوڑے کا ڈھیر اس کو نہ کیا جائے جو اس کی ہائٹ ہے وہ بھی پرمیسیبل ہائٹ سے بہت زیادہ تھی تو اس کے لیے ہم میں ال جی صاحب سے بھی بات کروں گا ایک بار ہی سب لوگ مل کے نگر نگم پہ پریشر بنائیں گے کہ یہ اس طرح کے کوڑے کے ڈھیر بند کر کے اور جس طرح سے آدھونک طریقوں سے دلی کے لندر سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا جائے کے اندر سرکار کبھی بھی سیدھے سیدھے ایم سیڈی کے اوپر کوئی کچھ نہیں کاروائی کر سکتی ایم سیڈی پوری طرح سے نیربر ہے دلی سرکار کے اوپر اور لگبک کتنے سالوں سے دو چار پاس سالوں سے پوروی دلی دلی سرکار کے ساتھ جھگڑ جھگڑ کے جھگڑ جھگڑ کے پوروی دلی کے اندر پرشاسن ستیر کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے ایسی بہت ساری بیدر کاریاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب دکتیں آ رہی ہیں راجنیتی کرنے کے بجائے اگر ہمارے نیتا غازیپور ڈمپنگ زون کی اصلی دکت دور کرنے کی کوشش کرتے تو شاید اس حادثے کو روکا جا سکتا تھا کودے کے پہاڑ کا ایک حصہ ڈہنے کے بعد بھی خطرہ ابھی بنا ہوا ہے ڈلی کے غازیپور کا ڈمپنگ گراؤن 1984 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ 70 اکڑ میں پھیلا ہے اس ڈمپنگ گراؤن میں روزانہ 3000 سے 3000 میٹرک ٹن کودا پھینکا جاتا ہے یعنی غازیپور کے علاقے میں خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے لوگوں کی موت کے بعد بھی اگر سسٹم کی نیند نہیں ٹوٹی تو ابھی اور بھی ہاتھوں کی آشنکہ بنی ہوئی ہے سوال ابھی بھی برقرار ہے کیا ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کو لے کر اپنا نظریہ ٹھیک رکھا ہے اور کیا ویسٹ مینجمنٹ صرف بیماری سیمت رکھنے تک سیمت ہے یا پھر یہ اب ایک نیا ٹائم باوم ہوگا خاص کر تب جب آپ پہاڑوں پر بھوسکلن کی بات کرتے ہیں تو بھوسکلن شبد کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سہری ویوستہ کا میں جب کودے کا دھیر پھسلنے لگے پہاڑ بن کر اس کے لیے کیا شبد استعمال کیا جانا چاہیے نہیں ہیں اگر نہ سنبھالا جائے تو جنتہ کے لیے ٹائم باوم بھی ہے پاون نارا زی میڈیا ڈلی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بھارت میں ویسٹ مینجمنٹ کی بھاری کمی ہے لیکن یہ بھارت کی نیجی سمسیہ ہے اور ہمیں اپنی سمسیہوں کا ندان خود کرنا ہوگا لیکن گصہ تب آتا ہے جب ہمارے سسٹم کے بے فکر رویے کی وجہ سے عام جنتہ کو چلتے پھرتے سزائے موت مل جاتی ہے زی نیوز پر ہم نے کئی بار ایسے ویشیوں پر سسٹم کو اور سرکاروں کو سابدھان کرنے کی کوششیں کی ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو جانکاری دی تھی کہ کیسے بھارت کی راجدھانی کبھی بھی کوڑے کے پہاڑ کے نیچے دب سکتی ہے لیکن سسٹم تب بھی سویا ہوا تھا اور سسٹم آج بھی اتنی ہی گہری نیند میں سویا ہوا ہے اس کا نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے ہمیں لگتا ہے کہ استحتی جلد بدلنے والی نہیں ہے اور ایسا کیوں ہے یہ بھی آج آپ سمجھئے پریابرن منترالے کے مطابق بھارت میں ہر سال چھے سو بیس لاکھ ٹن کچرہ پیدا ہوتا ہے اس میں ای ویسٹ اور ہیزارڈس ویسٹ شامل نہیں ہے آپ کو جانکار آج حیرانی ہوگی کہ چھے سو بیس لاکھ ٹن کچرے میں سے صرف ستر پرتیشت کورا ہی اکھٹا کیا جاتا ہے یعنی قریب ایک سو نبھے لاکھ ٹن کچرہ الگ الگ جگہوں پر ایسے ہی بھکرا رہتا ہے اور کھولے آم پردوشن پھیلاتا ہے چھے سو بیس لاکھ ٹن کچرے میں سے صرف ستر پرتیشت کورا ہی اکھٹا کیا جاتا ہے یعنی چار سو تیس لاکھ ٹن کچرہ ہی اکھٹا ہوتا ہے اس چار سو تیس لاکھ ٹن کچرے میں سے بھی صرف ایک سو انتیس لاکھ ٹن کچرے سے ہی خات بنائی جاتی ہے اور اسے ری سائیکل کیا جاتا ہے یا پھر اس سے بجلی بنائی جاتی ہے باقی کا بچا ہوا کچرہ ڈمپنگ گراؤنڈز میں بھیج دیا جاتا ہے اور اب وہ ڈمپنگ گراؤنڈز بھی پوری طرح سے بھر چکے ہیں جس کی وجہ سے دیش بھر کے ڈمپنگ گراؤنڈز کھوڑے کے اونچے اونچے پہاڑوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں نگر نگم اور مینسپل کارپریشنز راجنیتی کرنے میں ویست رہتے ہیں اس لیے ان کا دھیان کھوڑے کی سمسیا کی طرف کبھی نہیں جاتا کھوڑے کو ٹھکانا لگانا بھارت کے مہانگروں کی ایک بہت بڑی سمسیا ہے اور اس سمسیا سے نپٹنے کے لیے ہمارا سسٹم اور سماج دونوں کو اپنی سوچ کو سوچ کرنے کی ضرورت ہے بیماری فیلانے والے دلی کے کھوڑے کے پہاڑ اب موت کے پہاڑ بن چکے ہیں لوگوں کی موت کے بعد بھی اگر سسٹم کی نیند نہیں ٹوٹی تو آنے والے دنوں میں دلی ان کھوڑے کے پہاڑوں کے نیچے دب جائے گی دلی میں ہوئی موت کی یہ گھٹنا سسٹم کے لیے سب سے بڑا علاقہ ہے کھوڑے کا یہ دھیر کیسے کاتل بن گیا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو دلی کے ڈمپنگ گراؤنڈ پر چلنا ہوگا دلی میں فیڑا چار ڈمپنگ گراؤنڈ ہیں جو گازیپور، بھلسوہ، نریلا اور اوخلا علاقے میں ہیں ان میں سے تین میں شمتہ سے زیادہ خورا ہے کھوڑے کے پہاڑ کی ادھکتہ مچائی پندرہ میٹا بھونی چاہیے لیکن گازیپور، بھلسوہ اور اوخلا میں کھوڑے کے یہ پہاڑ بہو منزلہ امارت جتنے اونچے ہیں 3,000 میٹرک ٹن یہاں پر کچھرا لائے جاتا ہے اُس میں سے مشکل سے پندرہ سو میٹرک ٹن ہی کچھرا ٹریٹ کیا جاتا ہے کبھی کبھی اتنا بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے آپ کانٹریکٹر کے لیے کام کرتے ہیں ایم سیڈی کے لیے کام کرتے ہیں کانٹریکٹر کے لیے کارتے ہیں اچھا تو آپ کو وہ نہیں دیا ایسا ماسک نہیں دیا نئی سار ہم لاکھ میں ملا اور گلاوز وغیرہ کچھ نہیں دیا نہیں جی نہیں جوتا وغیرہ کچھ نہیں جوتا بھی نہیں صاحب آپ لوگ مانگتے نہیں ہیں سر دیتے نہیں ہمارے گوتا گندہ پانی رسکر نیچے کی طرف آتا ہے جو کہ ٹاکسک پانی ہوتا ہے وہ پانی سیدھا جا کر یمونہ میں مل جاتا ہے اور یمونہ کے پانی کو پلیوٹ کرتا ہے گراؤنڈ وارٹر کو پلیوٹ کرتا ہے اور آس پاس رہنے والے لوگوں کو جو پانی ملتا ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسا پانی ہے ایک لینٹل سائٹ ہے یعنی یہاں آنے والے کوڑے کا ویگیانک طریقے سے نستارن ہونا چاہیے لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں آدھا کچھرا بھی ٹریٹ نہیں ہو پاتا 9500 میٹرک ٹنز پر ڈے کچھرا دلی میں روز پرڈیوز ہوتا ہے اور اس میں سے کچھ 60 سے 70% کلیکٹ ہو پاتا ہے اور اس میں سے بھی کچھ 20 سے 30% ٹریٹ ہوتا ہے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو دلی شہر میں زیادہ ایمفیسس سیگریگیشن آٹ سورس پر نہیں ہے ابھی بھی مکسٹ ویسٹ لیا جاتا ہے اور وہ ویسٹو اینرڈی پلانٹس پر دیا جاتا ہے اور جو بچ گیا وہ ڈمپ ہو جاتا ہے دلی میں ہر روز 9400 ٹن کورا پیدا ہوتا ہے نیاموک مطاوک پہلے اس کورے کو ٹریٹمنٹ اور ریسائیکل کیا جانا ضروری ہے اس کے بعد بچے ہوئے کورے کو لینڈفل سائٹس پر ڈمپ کیا جانا چاہیے لیکن ہمارا سسٹم ایسا نہیں کر رہا ہے دلی کے زیادہ تر علاقوں میں کورے کو بینہ ٹریٹمنٹ کی ڈمپ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کورے کی ماترہ لگتار بڑھتی رہتی ہے جس کا ٹھوس علاج سسٹم کے پاس نہیں ہے پر یہی ابھی پرابلم اس لیے ہو رہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کورا جنریٹ ہو گیا ہے آج ہم انڈیا میں اتنا کورا 62 ملین ٹانس آف کورا جنریٹ کر رہے ہیں اور یہ 20 سال میں جا کے یہ تو ڈبل سے زیادہ ہو جائے گا ہر سال ہمارا 5% کورا اور انکریز ہو رہا ہے جتنا ہم ویس جنریٹ کر رہے ہیں وہ 5% انکریز ہو رہا ہے اس حساب میں تو ہمارے پورا دلی شہری ڈوب جائے گا کورے کے پہاڑ پر موت کا خطرہ ڈلی کے سب سے بڑے ڈمپنگ گراؤن بھلت سوا میں بنا ہوا ہے یہ ڈمپنگ گراؤن بھی کورے کی اچھائی کے ماملے میں ورش 2006 میں ہی ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن اب بھی یہاں ہر روز 2700 سے لے کر 3000 میٹرک تن کورا جمع ہوتا ہے 40 اکر میں پھیلا یہ ڈمپنگ گراؤن آخری ساسے لے رہا ہے اور ڈلی والوں کی ساسوں میں زہر اور درگند کھول رہا ہے ڈلی کی پاپولیشن ہر سال 3.5% کے قریب قریب بڑھ رہی ہے اور اسی پیریڈ کے لیے پر کیپٹا ویسٹ جنریشن قریب 1.3% بڑھ جاتا ہے گاربیج نکالا جاتا ہے ہر روز گاربے جاتا ہے لیکن اسے بھی پوری طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا یعنی کچرے کے یہ پہاڑ بڑھتے ہی جا رہے ہیں CSE کے مطابق اگر ڈلی میں سالیڈ ڈسٹ مینجمنٹ کی سالیڈ ویوستہ نہیں کی گئی تو ورش 2047 سے 2050 تک ڈلی کوڑے کے دلدل میں ڈوب جائیں گے یعنی ابھی ڈلی میں جو کورا سڑکوں پر دکھائی دیتا ہے پھر وہ ہر دن کے کہانی بن جائے گا اگر ایسا چلتا رہا تو 2047 تک اگر ہم پہنچیں گے تو ہم اپنے ہی کچرے میں ڈوب جائیں گے تو ULBs کو بھی یا Urban Local Bodies منصفالٹی کو بھی تھوڑا انیشیٹیو لینا پڑے گا کہ وہ RWAs کے ساتھ مل کے کام کریں اپنا کپاسٹی ڈیولپ کریں اس کو encourage کریں ڈلی کا اوخلا ڈمپنگ گراؤنڈ بھی سسٹم کے ویچاری کوڑے والے پہاڑ کو دھو رہا ہے یہاں کوڑے کے ڈھیر کی اچھائی 50 سے 60 میٹر ہے اس کی شمطہ بھی 10 ورش پہلے ختم ہو چکی ہے لیکن یہاں کوڑا ڈمپ کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے یہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کے مطابق اس گراؤنڈ کے لیے ایک waste to energy plant بھی ہے اسی لیے یہاں municipal waste نہیں آتا وہ سیدھا waste to energy plant پر جاتا ہے جہاں اسے treat کیا جاتا ہے اور یہاں صرف concrete سلٹ پتھر اور اینٹوں کے ٹکڑے ہی ڈمپ ہوتے ہیں لیکن جب کبھی waste to energy plant میں خرابی آتی ہے تو باقی کا کورا بھی یہاں ڈال دیا جاتا ہے اوخلا کا یہ dumping ground ہے آپ کو بچے نظر آئیں گے یہ کباری ہیں کبار اٹھاتے ہیں کچھرا بینتے ہیں یہ بچے اور یہاں پر آ جاتے ہیں اس site پر جبکہ انہیں allowed نہیں ہونا چاہیے یہاں پر آنا روکا بھی جاتا ہے لیکن رکھتے نہیں ہیں بچے لیکن یہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بچوں کو آنے سے روکا جا سکے یا کسی بھی کباری کو بھی یہاں پر آنے سے روکا جا سکے اس طرح کا کوئی mechanism ایسا نہیں ہے proper کہ سختی سے انہیں روکا جا سکے ان کوڑا گھروں سے نکلنے والی میتھین گیس کی وجہ سے یہاں آگ لگنے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے اور کسی بھی دن کوڑے کے یہ پہاڑ بڑی درگھٹنا کی وجہ بن سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے فلیٹس اور کولنیز آگے ہیں جو کی لینڈفل فیسے ہیں وہاں جب فائرز لگتی ہیں جو اس سے ہونے والا ہوا کا پردوشن ہے تو وہ بہت حد تک ہانیکارک ہے ان کے سواستے کے لیے ایسا ڈم سائٹ اگر کسی کے گھر کے پاس ہے تو بہت ساری ہیلتھ ریلیٹیڈ اشیوز سپیشلی سکن لنگز کینسر بہت زیادہ بڑا ہے لیکن پھر بھی ایم سی ڈی کے پاس اس کے نستانن کی کوئی خاص یوجنا نہیں ڈلی ممبئی جیسے شہروں کے ڈمپنگ گراؤنڈز میں صرف کوڑا ہی ڈمپ نہیں ہو رہا بلکہ یہاں آنے والی پیڈیوں کا بہوشے بھی ڈمپ کیا جا رہا ہے دیش کی رازحانی ڈلی میں موجود کوڑے کے پہاڑ اب تک ڈلی کے لوگوں کو زہریلی ہوا بدبو اور بیماریاں باٹ رہے تھے لیکن اب موت بھی باٹ میں لگے ہیں اگر اس حادثے کے بعد بھی سسٹم کی نیند نہیں ٹوٹی تو آنے والے دنوں میں ایک اور بڑے حادثے کی خبر سنائی دے سکتی ہے اس وقت کی فنکشنل سائٹس میں سے تین کی کیپیسٹی ختم ہوئے دس دل سال سے زیادہ ہو چکا ہے نیورتی موہن کے ساتھ اشوانی گپتا زی میڈیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل ہماری سرکاریں بڑی ہائی ٹیک ہو گئی ہیں اور نیتاؤں اور منتریوں کو سوشل میڈیا پر اپنی چھوی کو چمکانے کا بڑا شوق ہے سب کو اپنے اپنے فالورز بڑھانے کا شوق ہے اس چکر میں یہ نیتا سوشل میڈیا پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ایسے نیتا اکثر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر ہی اپنے شکایت درج کر دیجئے اپنا فیڈبیک بھیجئے اگر آپ کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کی تصویریں بھیجئے اس کے ساتھ ہی وہ تورنت کاروائی کا وعدہ بھی کرتے ہیں آشواسن بھی دیتے ہیں لیکن جب اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو ہمارے دیش کے سسٹم اور یہاں کی سرکاروں کی پول کھل جاتی ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بھارت وشو گروہ بننے کی بجائے وشو کا سب سے دکھی دیش بن جائے گا ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا دیش کسی دن آبادی اور کوڑے کے بم کے نیچے دب کر مرنا جائے اس لیے اب کچھ کرنا ہوگا اب ستھی برداشت سے باہر ہو گئی ہے